اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے میں ہوں عمر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انا یوٹیوب چینل الیکٹریکل ایکسپریس سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی دیئے گے بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آج دوستوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بیجلی میں سب سے زیادہ کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں اگر یہ چار پانچ اوزار آپ کے پاس ہیں تو آپ بیجلی کا کوئی بھی کسی طرح کبھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اوزار بیجلی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان اوزاروں سے آپ ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے آدمی ایک ٹیسٹر ہے جو کہ کنٹینیوٹی کے چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بیجلی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اوزار ہے دوسری نمبر پر یہ میرے آدمی ایک عدر ٹیپ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام گھر میں بھی یوز ہوتی ہے اور بھی کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے یہ ٹیپ آپ کو بتا ہے بچے اپنی بال وغیرہ پر بھی استعمال کرتے تھے یقینین آپ نے بھی اپنے بچپن میں استعمال کی ہوگی اس ٹیپ کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا ہے تقریبا یہ تاروں کے اوپر پیٹنے کے کام آتی ہے اس کی انسولیشن جہاں سے ہم کار دیتے ہیں وہاں پہ اس کو انسولیٹ کرنے کے کام آتی ہے اس کے بعد آپ اریعات میں یہ پلاس دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل پلائر یہ بیجلی کی کام میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تب بھی یہ آپ کا کام چلا سکا ہے اس کام زبان میں ہم پلاس کہتے ہیں یہ بھی تقریبا ہر انسان اس کو جانتا ہی ہوگا آپ لوگ بھی یقیناً اس سے واقف ہوں گے اس سے ہم کیا کیا کام لے سکے ہیں اور یہ کن کام میں استعمال ہوتا ہے اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دندے نما بنے ہوتے ہیں اس سے یہ اپنی تار کو گرپ کر کے بل دے سکے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عدد کٹر ہوتا ہے جس سے ہم ایزیلی تار کو کٹ سکتے ہیں یا اس کی انسولیشن ریموو کر سکے ہیں اب میرے آدم میں آپ یہ کٹر دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کٹر کہتے ہیں یہ وائر کٹر ہوتا ہے الیکٹریکل وائر کٹر اس کا نام ہے یہ بھی اوزار سب سے زیادہ بجلی میں استعمال ہوتا ہے بجلی کے کام میں اس سے ہم تاروں کو کاٹ سکتے ہیں تاروں کو چھیل سکتے ہیں ان کی انسولنیشن رموو کر سکتے ہیں آگے چال کے میں آپ کو داؤں گا اس کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے یہ کیا کام کرتا ہے اس کے بعد باری ہے جی یہ ایک ادت لیٹ پیچکس اس کے بعد یہ ہے میرے ہاتھ میں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ادت لیٹ پیچکس جس کو سکیو ڈریور کہتے ہیں یہ فلیٹ سکیو ڈریور ہے یہ پیچ کو کھولنے اور ٹائٹ کرنے کے کام مت ہے اور یہ ہے جی ایک ادت لیٹ پور سائیڈر سکیو ڈریور یہ بھی بجلی کے کام میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ویسے تو پیچکس کافی ساری نسلیں ہیں یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچکس کتنی نسل کے ہوتے ہیں اس کے کتنی نسل کے مو ہوتے ہیں ریبن بہت زیادہ یہ پیچکس آگے سے مختلف مو کے بنایا جاتے ہیں کیونکہ مختلف پیچ ہوتے ہیں مختلف آگے سے پھر ان کا سکیو ڈریور بنایا جاتا ہے یہ ہے ملٹی یہ تو ہمارے کام میں نہیں استعمال ہوتا اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک عدد تھوڑی ہے یہ بجلی کے کام میں استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی زیادہ سارے کام میں استعمال ہوتی ہے ابھی چلتے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے ان کا لیکہ بتاتا ہوں کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور یہ کس کس کام استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے ایک عدد طار لے لی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک عدد طار ہے یہ عدد طار ہے یہ ہے سات تیس تو ابھی میں یہ آپ کو اس کی ریموک کرنا سکھاؤں گا تو ابھی یہ دیکھتے ہیں پلاس اور کٹروں کی مدد سے اس کی ریموک کر کے میں نے آپ کو دکھاتا ہاں تو یہ پہلے میرے اعت میں پلاس ہے اب اس کو میں آگے سے وہ 법ب مختلف ہوئی دیکھاتا ہوں کہ اس کے آگے سے جو دندے الگ الگ ہو جاتے ہیں ہم پلاس کی مدد سے اس کو کس طرح گول کر سکتے ہیں کیونکہ وائر میں کرنٹ ہوتا ہے تو ہم ہاتھ سے تو نہیں کر سکتے ہیں اس کی مدد ہم پلاس کی مدد سے یہ کام لیتے ہیں تو اب جب بھی پلاس کری دیں ایک اچھا پلاس کری دیں تاکہ اس کا کٹر بھی اچھا اور آگے سے مو بھی اچھا ہو تاکہ بار بار آپ کو تنگ نہ کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں تار کاٹ رہا ہوں ابھی اس کی انسولیشن ریموو کرنے لگا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ارام سے تار بھی کٹ رہا ہے اور انسولیشن بھی ریموو کر رہا ہے ابھی آپ کے سامنے ہے جی اس کی پرفارمس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کام کرتا ہے ایزیلی تار کو کٹتا ہے اور ایزیلی اس کی انسولیشن ریموو کرتا ہے یا آپ کو تقریباً ساڑھے چار سے پانچ سو کا یا مختلف جگہوں پر مختلف ریٹ ہو سکتا ہے لیکن میکسیمم آپ کو ساڑھے چار سے پانچ سو تک آرام سے ایزیلی افیلیبل ہوگا اور یہ ایک اچھا پلاس ہے اس کا یہ جو کٹر ہے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ فوراں سے تار کو کار دیتے ہیں اور اس کا جو موہ آگے سے وہ بھی بہت ہی شاندار قسم کا ہے اب جب بھی خریدیں ایک اچھا پلاس خریدیں اب باری اجی کٹر کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک چی نسل کا کٹر ہے ویسے تو کٹر کی خیار کافی سار یہاں کسی اقسام ہیں کافی ساری نسلیں ہیں لیکن یہ ایک اچھا کٹر ہے اس کا آپ یہ جو پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں دندے بنے ہوئے وہ بھی تار کو ایزیلی گرپ کر کے گول کر سکتا ہے اگر امرجنسی میں آپ کو بس بلاس نہ ہو تو اور انسولیشن ریموف کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ موٹی تاروں کو بھی خرام سے کاٹ سکتا ہے ان کی انسولیشن ریموف کر سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ویڈیو میں میں تار کو کاٹ رہا ہوں یہ ساتھ چتیس کا میرپس پیس ہے اور یہ ایزیلی اس کو کاٹ رہا ہے بلکل زور نہیں لگانا پڑتا ہے بہت ہی اچھا اس کا کٹر ہے بس تار کو رکھو ہلکا سپریس کروں تار کاٹ دیتا ہے چلیں جی اب یہ میں کچھرہ ذرا سائٹ پر کر دیتا ہوں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے جی ایک ادھر ٹیسٹر اس کے اندر یہ بلب لگا ہوتا ہے اکثر ٹیسٹر گرنے سے اس کا بلب خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر نیون بلب ہوتا ہے چھوٹا سا جو آپ کسی بھی کنٹینیوٹی میں لگائیں گے تو آپ کو ایروشن ہو جائے گا تو یہ ٹیپ ہے جی یہ آپ کو ڈیمو کے طور پر میں ایک دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح ایزیلی چپک جاتی ہے ٹیپوں میں بھی آج کافی نسلیں آنی شروع ہوگی ہیں پہلے آتی تھی یہ ایک ہی اچھے والی ٹیپیں اب کافی ساری قسمیں آ رہی ہیں کچھ جتنے ہی وہ گھٹیا قسم کی ہیں کچھ چپکتی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں تارپ یہ لے پیٹ رہا ہوں تو یہ ایزیلی چپک رہی ہے اور بہت ہی اچھی ہے یہ اساکہ کی ہے میرے باس تو یہ ایک اچھی ٹیپ ہے جب بھی آپ کری دیں اچھی ہری دیں پانچ دس رپے کی پیچھے آپ کھل کی ٹیپ کری دیں گے تو آپ کو دنگ کرے گی بار بار یہ سکریو ڈریور ہے جی اس سے ہم پیچوں کو کھلتے ہیں اور ٹائٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے بات میں یہ پیچ ہے اس کو میں کھول رہا ہوں اور ٹائٹ کر رہا ہوں جب بھی پچکس آپ کھری دیں اس کا اگر سے مو دیکھ لیا کریں کہ اس کا مو جو ہے نا وہ اچھی نسل کا ہو کیونکہ اکثر جب بھی آپ پیچ کھول رہے ہوتے ہیں یا بندھ رہے ہوتے ہیں اکثر جو پچکس ہیں ان کا اگر سے مو خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لہذا جب بھی آپ چکس خرید دیں تو اس بات کو یقینی بنا لیں اس کا جو آگے سے مو ہے جو اس کا دانت سا بنا ہوا ہے وہ اچھی نسل کا ہونا چاہیے تاکہ جلدی خراب نہ ہو اور دیر پاس چلے یہ میرے بات جتنے آپ چر پانچ ہزار دیکھ رہے ہیں یہ سارے اچھی کھولٹی کے ہیں اچھے ان کے مو ہیں کیونکہ میں نے تو روز استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک ہی دفعہ کریتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں پچاس سو روپے نیچے چیز مل رہی ہے پچاس سو ہلکا پلاس مل رہے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں لیکن وہ سیادہ دیر چلتا نہیں ہے کبھی اس کا دندے خراب ہو جاتے ہیں کبھی اس کا وہ کٹر خراب ہو جاتا ہے کبھی اس کی انسولیشن ختم ہو جاتی ہے پیچھے سے تو اس لئے آپ جب بھی خریدیں ایک اچھی نسل کا یہ بزار خریدیں تاکہ آپ کا یہ دیر پا چلے اور یہ جلدی خراب نہ ہو تو انشاءاللہ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کہ دیں تاکہ ہماری اوصلہ وضائی ہو سکے اور آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ